بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج رات اور پیر بارہ جولائی کے روز ملک بھر کے موسم کے حوالے سے تعدادرین ریپورٹ پیش خدمت ہے ناظرین آج بھی پنجاب کے مختلف بالائی اور وستی علاقوں میں مونسن بارشوں کا سلسلہ جاری رہا اور سب سے زیادہ بارش سرگودہ میں اٹھائیس میلی میٹر ریکارڈ ہوئی اس وقت تھرپارکر عمر کوٹ ڈپلو سانگڑ سمیت صبح سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے اور صبح پنجاب کے مختلف بالائی اور وستی علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں محکمہ مسمیات کی تعدادرین ریپورٹ کے مطابق آج رات اور سنوار بارہ جولائی کے روز کسی بھی وقت گرہ چمک کے بادل ایک مرتبہ پھر سے شدت پکڑیں گے جس کے باعث کشمیر، گلگہ بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخواہ، مری، راولپنڈی، اسلامباد، بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک، تیزمہوں اور آندھی کے ساتھ بارش کی توقع ہے اس دوران بعض مقامات پر مصلہ در بارش کا امکان بھی ہے ناظرین آئندہ چوبیس سے چھتیس کھنٹوں کے دوران بارشوں کا پھیلاؤ ملک کے زیادہ تر بالائی اور وستی اور بعض جنوبی علاقوں تک پھیل جائے گا بارش کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور پیر سے جمعہ کے دوران آئندہ چار سے پانچ روز کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں کراچی سے کشمیر تک گرہ چمک کے ساتھ تیزمہوں اور آندھیوں کے ساتھ منسون کی زبردست بارشوں کے سلسلے جاری رہیں گے جس کے باعث ملک بھر میں جاری گرمی کی شدید لہر ختم ہو جائے گی ناظرین آج رات اور سنوار بارہ جولائی کے روز ملک کے تمام صوبوں علاقوں اور شہروں کی بات کی جائے جہاں بارش کا امکان ہے تو محکم مصمیات کے مطابق پنجاب کے علاقوں خطے پوٹوار، اٹک، جہلم، چکوال، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گجرانوالا، لاہورڈوینز، سرگودہڈوینز، خوشاب، فیصلہ بارڈوینز، جھنگ، ٹوبا ٹیک سنگ، میاں والی، ملتانڈوینز، ڈی جی خانڈوینز، بھکر، لئیہ، بھاولپور، بھاول لگر، رحیم یار خان، سادکاباد اور سائی وال سمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر مصلہ دار بارش کی بھی توقع ہے مری، راولپنڈی، اسلامباد، کشمیر، گلگبلتستان اور صبح خبر پختونخواہ کے علاقوں ایپٹاباد، ہریپور، کوہستان، مانسہرہ، بونیر، چترال، دیر، شانگلہ، سوات، مالکنڈ، مردان، سوابی، چارصدا، نوشہرہ، پشاور، کرک، کوہات، کرم، بنو، لکی مروس میں صبح خبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بعض مقامات پر تیز اور مصلہ دار بارش کی بھی توقع ہے صبح سندھ کے موسم پر بات کی جائے تو زیادہ تر اضلاع میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تہم میر پرخواہ، ہیدر آباد، سکھر، نواب شاہ، سانگڑ، نگر پارکر، تھر پارکر، ڈپلو، مٹھی، امرکوٹ اور ملکہ علاقوں میں مطلع جزوی ابرولود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں آندھی، تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ کراچی اور ملکہ علاقوں میں ہلکی بندہ باندھی اور ہلکی بارش کے امکانات بن سکتی ہیں صبح بلچستان کے زیادہ تر علاقوں میں بھی موسم گرم اور خوشک رہے گا تہم کلات، خوزدار، بارخان، کوہلو، سبی، یوب، سمیت صبح بلچستان کے مختلف شمال مشرقی اور بعض وستی علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے ناظرین پچھلے 24 گھنٹو کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتی ہیں نیکسٹ ویدر اپٹیٹ میں انشاءاللہ بہت جلد اجازت دیجئے اللہ حافظ